دنے واد دنے واد دنے واد انگرہ کاری دیالو پرمیشر جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے ہم دنے واد دیتے ہیں آج کے اس دن کے لیے پرتی بور آپ ہمیں جگاتے ہیں میرے پتا ہالیلویا اور ہمارے کانو کو کھولتے ہیں کہ ہم ششے کے سمان سنیں پرتی دن آپ ہمیں ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں خدا ہم دنے واد دیتے ہیں آج کے دن ہم پراتنہ کرتے ہیں شطروں کی ساری چالیں چل جائیں نشت ہو جائیں ہر ایک اندھکار کی طاقت ہمارے جیون سے دور ہو جائے ہر ایک اندھاپن ہر ایک میرے پتا جہاں بھی گڑے میں پتا یہ بچے پڑے ہوئے ہیں خدا مرحب جی اس کوئے روپی اندھکار کے گڑے سے پرمج جی آپ ان بچوں کو ازاد کیجئے گا آپ انہیں نکھا لیے گا میرے پتا اب ان کی آنکھوں کو کھول دیجئے خدا تاکہ ہر ایک کالا پندور نے پائے یہ سمجھنے پائے میرے پتا کی کہاں فسے ہیں میرے پتا اور وہاں سے نکل سکیں آپ صحیح تک کیجئے انہیں وہ رسی ملے آنگرہ کی رسی ملے تاکہ میرے پربجی اسے پکڑ کر میرے پتا یہ اوپر آ جائیں دھنے وعدہ نے وعدہ نے وعدہ نے وعدہ نے وعدہ نے اس انگرہ کی رسی کو خدا پربجی آج آپ دینے جا رہے ہیں یہ وچہ ان وہ انگرہ کی رسی ہوگا خدا پربجی جو انہیں اوپر اٹھائے گا میرے پتا میں شواس کرتا ہوں اندھکار کی ساری طاقتیں نشٹ ہونے پائیں جو رکابت بنتی ہیں دور ہونے پائیں ہمارے جیفن پر آپ کے انگرہ نہیں ہو تو خدا ہم کچھ نہیں کر سکتے مجھے آپ کا انگرہ ہے ہم سب ہی لوگوں کو آپ کا انگرہ چاہیے راجہ جی دیاہ کیجئے گا پربجی پربو پتر آتما پرمیش جی آپ ہم سے باتیں کیجئے گا لور پربجی آپ ہی ہمارے ہر ایک چیزوں کو جاننے والے پرمیش ہیں پربجی ہم کمزور ہیں آپ کی بینا ہم نہیں کر سکتے آپ میں ہو کر ہم سب کچھ کرتے ہیں ہری شطرونے جو بھی میرے پتا چالے رچی ہے میرے راجہ اسے نشٹ کر دے آج اسے نشٹ کر دے آج اسے جلا دے میرے خدا ان بچوں سے آپ باتیں کریں میرے پتا انہیں اپنی کمزوریاں پتا چلے انہیں اپنی کمزور شطر جہاں فسے ہیں جو شطرونے چال رچی ہے جو بھی اور جنا بنی ہے خدا ربو ہر ایک ایسی یکتی ہر ایک ایسی چال ہر ایک ایسا نگیٹیو پلانٹیشن ہر ایک ایسے نکارتمک بندھن ہر ایک ایسی فورن چیزیں جو کی خدا نہیں ہونے چاہئے ان کی لائف میں ایسے لوگ ایسی باتیں تندر کے دوارا جو ان کی لائف میں ڈالی اور بھیجی گئی بٹھائی گئی ہیں انسٹال کی گئی ہیں ایسی راجہ آپ کے نام میں جل جائیں آپ کے نام میں جلا دی جائیں آپ کے نام میں ختم کر دی جائیں آپ کے نام میں میری پربو جی پلک آؤٹ کی جائیں اسی ناسری جی کے نام میں کھاڑ دے راجہ جی نکھال دے پربو دہا کر پربو دہا کر ان کے جیور میں جو کچھ بھی بیٹھا ہے جو آپ کی اور سے نہیں ہے یہ فورن باڈی یہ پیرا سائٹ اسی ناسری جی کے نام میں جل جائے جل جائے نکھل جائے نکھل جائے راجہ نکھل جائے راجہ نکھل جائے جو کچھ بیٹھا ہے یہ نکھل جائے پربو جی آپ کی فائر اس کے اوپر جائے اسی ناسری جی کے نام میں اور میرے پربجی جو بھی اس نکارتمک پربھاؤ نے ان کے من کو نینترت کیا ہوا ہے اور پربجی انہیں نشکریہ کر کے اندھا کر کے اپنی پکڑ کو ان کے جیون میں بنائیے ایشیو کے نام میں تلوار سے کار دی جائے وہ دونوں کانیکشن ایشیو کے نام میں کار دی جائے وہ دونوں کانیکشن ایشیو کے نام میں کار دی جائے وہ دونوں کالی کانیکشن ایشیو کے نام میں کار دی جائے ساری مہمہ آپ کو دیتے ہیں آپ کی آزادی کی ہم گھوشنا کرتے ہیں اپنے چاروں دشاؤں میں پربجی چاروں دشاؤں میں ہم آپ کی آزادی کی گھوشنا کرتے ہیں آج ان سے باتیں کیجئے ان کی آنکھ ہوگی چھلکی گر جائیں ان کے سننے کی کان کھلنے پائیں دیکھنے کی آنکھ ہیں میرے پتہ آپ واپس ستے جو میں ہو جاگرت ہو جائیں میرے پتہ اور آزاد ہو جائیں آپ کے نام کی میرے ماں ایک ایک شبد آپ کی اور سے آپ کا دیا ہوا آپ کا نیاندرت ہو دیا کریں پتہ آپ نے سکر دیا دھنے واہ دیتے ہیں پربجی شمسیجی کے مہانتی پہتر سامرتی نام مل کر مزوہ کو مانگتے ہیں تینکیو لورڈ تینکیو لورڈ تینکیو لورڈ پرمیشے کے انگرے کو چھوٹی بات نہ سمجھیں پرمیشے نے ہمیں انگرے دیا ہے اور وہ انگرے بڑھا ہے اور اسی انگرے سے ہم آج جیویت ہیں چلتے پھرتے ہیں پربو کی مہیمہ کر پاتے ہیں ہر ایک اندھاپن آپ کی جیوان سے دور ہو اور خدا کے انگرے کی دشتی آپ پر ہو میری یہی دعا ہے ہاللویہ آئیہ مجھن مجھنے تینکیو لورڈ تینکیو لورڈ تینکیو لورڈ تینکیو لورڈ تینکیو جیسوس دو اندھے جو سڑک کے کنارے بیٹھے تھے یہ سنکر کی ایشو جا رہا ہے پوکار کر کہنے لگے میں پڑھ رہا ہوں مطی بیس تین سے چوتیس پوکار کر کہنے لگے دو اندھے جب پربو جا رہے تھے پربو جی جا رہے تھے ہے پربو داؤت کی سنتان ہم پر دیا کر لوگوں نے انہیں ڈاٹا چپ رہے پر وے اور بھی چلا کر بولے ہے پربو داؤت کی سنتان ہم پر دیا کر تب ایشو نے کھڑے ہو کر انہیں بلائے اور کہا تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہاری لئے کروں انہوں نے اس سے کہا ہے پربو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں ایشو نے ترس کھا کر تیتی سو پت کہتا ہے انہوں نے اس سے کہا ہے پربو یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں آج میری یہی دعا ہے کہ ہم بھی پربو سے یہی کہیں ہے پربو ہماری آنکھیں کھل جائیں ایشو نے ترس کھا کر ان کے آنکھیں چھوئیں اور وہ ترنت دیکھنے لگے اور اس کے پیچھے ہو لئے اندھا پندور ہوا وہ دیکھنے لگے وہ پربو کی پیچھے ہو لیے آج بھی ہمیں اپنے اندھے پند سے ازاد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی دیکھنے لگیں وہ جو آج ہم نہیں دیکھ پا رہے اور ہم اس مارگ پر چلیں جو ہمارے لئے صحیح مارگ ہیں آج ہم بھی کہیں فز گئیں اٹک گئیں بیٹھ گئیں ان دو اندھوں کی طرح روٹ کی کنارے بیٹھیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جانا کہ ہیں اور ہم اگوائی مانگ رہے ہم مارگ درشن مانگ رہے لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کو کھل جانے کی دعا خرمی ہے پربو سے مانگنا ہے کہ پربو ہماری آنکھیں کھول دے کے ہم دیکھ سکیں پربو جی کا وچن کہتا ہے دیکھنے کے لئے جو آنکھیں سننے کے لئے جو کانے خدا نے بنایا ہے مطی تیرہ سولہ کہتا ہے پر دھنے ہیں تمہاری آنکھیں کی وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان کی وہ سنتے ہیں جن جو آنکھیں دیکھتی ہیں جو کان سنتے ہیں وہ دھنے ہیں لیکن کئی بار ہم کو جب دیکھنے کی بات آتی تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ درشن دیکھنے کی ہی بات ہے لیکن آنکھوں کے وشے میں جو ہے من کی آنکھوں کی بات وچن کہتا ہے ماتر درشن لیکھنے کی بات نہیں ہے دیکھتے ہوئے بھی مت دیکھو وچن کہتا ہے سنتے ہوئے بھی مت سنو وچن کہتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے سنتے ہوئے بھی نہیں سن پاتے کئی ایسے بھٹکے ہوئے ہیں ایسے ایسے کیکٹس کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے نقارتمک ویرانے میں وہ فسے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں چلتے بھی ہیں تو گھڑتا ہے ان کو وہ کہیں جا نہیں سکتے وہ موو نہیں ہو سکتے ان کے چاروں طرف نقارتمکتہ ہے ان کے چاروں طرف نقارتمکتہ بھری ہے وہ کہیں موو نہیں ہو سکتے وہ موو ہی نہیں ہو سکتے ہالیلویا تینک یو لڈ پرمیشر سے انگرہ مانگو کی پرمیشر اپنے انگرہ کہ رسی اس وچن کے دور آپ کے جوئر میں ایسا بھیجے کہ آپ کو اس کیکٹس پر ان کاٹو پر چل کر نہیں بلکہ پرمیشر ان کاٹو کے مد سے آپ کو اٹھا لے پرمیشر وہاں سے اٹھا کر آپ کو الگ کر دے یہ پرمیشری کر سکتے ہیں آپ ایسے فس گئے ہو چاروں طرف سے کہ آپ کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا مسیح جیون تو بہت شانتی اور آنند کا جیون ہے اور جب شروعات ہوئی تھی تو آپ ایسے ہی تھے لیکن آج آپ ایسے فسے ہوئے ہو کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی آپ کو وہاں پر راستہ نہیں آپ کو انگرہ چاہیے کہ آپ اس رسی کو پکڑ کے پرمیشر کے انگرہ میں اس جگہ سے ایسے نکل جاؤ کہ آپ وہاں سے پوری طرح سے آزاد ہو جاؤ وہ دھوکے کی جگہ ہے وہ گلت جگہ ہے جہاں آپ پہنچ گئے ہو آپ بھٹک گئے ہو یہ وہ مارک نہیں ہے جہاں پرمیشر نے آپ کو چننے چناتا چلنے کے لیے پرمیشر کا مارک نہیں خدا دھرمیوں کا مارک جانتا ہے لیکن آپ پرمیشر کے مارک سے بھٹکے ہوئے ہو کھو رہے ہو نیچے جاروں میں دیکھ رہا ہوں آپ نیچے جمین کے اندر جاتے جا رہے ہو ہالیلویہ اس آشا میں کہ آپ ایک دن نکلو گے آپ لیکن جاتے جا رہے ہو اندر جا رہے ہو ہالیلویہ پرمیشر آپ کو نکالیں میری یہی دعا ہے اس لیے دھنے ہیں وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ کان جو سنتے ہیں اگر ہم دیکھنا اور سننا بند کر دیں تو ہم ایسے ہی جگہ پس جائیں گے ایسی جگہ چلے جائیں گے ایسے لگوں کی سنگتی میں آ جائیں گے ایسے کنیکشنز ایسے بادشاہوں میں آ جائیں گے جہاں بھٹک جائیں گے اس لیے پرمیشر کے انگرہ کو جو پرمیشن میں دیا ہے اسے چھوٹی بات نہ سمجھیں ہالیلویہ کئی بار اندھا پنے سا آ جاتا ہمارا جی ان میں یہ پرمیشن جو انگرہ سے لوگ ہمیں دیئے ہیں ہمیں وہی بورے لگنے لگتے ہیں پربویشو جب اس دنیا میں آئے تھے لوگ انہیں ستاتے تھے انہیں برا کہتے تھے ان پر بری بری باتیں بھولتے تھے تانے کستے تھے ستایا کرتے تھے پربو میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن پھر بھی لوگوں کو برائی دکھتی تھی یہ بھی ایک ایسا اندھا پنے اور وہ لوگ گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم جو دیکھ پا رہے ہیں باقی لوگ بھولی بھالی جنتا نہیں دیکھ پا رہی کئی بار ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس گھمنڈ میں ہو کہ ہم کچھ سپیشل دیکھ پا رہے ہیں ہم کچھ سپیشل جانتے ہیں جبکہ وہ اندھا پنے اور کچھ نہیں اندھکار کے جگت نے جب آنکھیں بند کی تو وہ وہ دیکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھائے اور وہ وہ نہیں دیکھنے دیتا جو ہمیں دیکھنا ہے ایشو مسیح میں جب لوگوں نے برائی دیکھ لی تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیسا اندھا پنے جو وعدہ تو دیکھانے کا کر رہا ہے انسانوں کو لگ رہا ہے کہ وہ کچھ دیکھ پا رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے بلکہ وہ اندھے ہیں ہاللیلویہ بولو جو شاول کہلاتے تھے جب ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر وہاں لے گئے جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگ آپ کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کئی بار آپ نہیں دیکھ پا رہے ہو لوگوں کی سننے کے قرن سے ناکارتمک ماحول کے قرن سے اندھے پن کی قرن سے آپ لوگ وہاں چلے گئے وہاں پہنچ گئے جہاں آپ کو نہیں جانا تھا اور آپ فض گئے اب بس آپ کو انگرہ چاہیے خدا کا اب خدا کو پکارنی کی ضرورت ہے پربو سے مانگنی کی ضرورت ہے اپنے ہاتھ اٹھا کر پربو سے مانگنی پربو مجھے آزاد کھریے مجھے آزاد کھریے مجھے نکال دیجئے لارڈ مجھے نکال دیجئے کیونکہ آپ ایسی بھیڑ ہو جو آجانتی ہے کہ اب میرے اندر شانتی نہیں بچی جو بھی میں کر رہی ہوں اب میرے اندر کوئی شانتی نہیں ہے اب میرے اندر کوئی آنند نہیں ہے میں نے جب شروع کیا تھا میں کوئی کچھ نہیں پتا تھا لیکن میں شانتی میں چلتی اور آنند میں رہتی تھی اور میں مگن رہتی تھی اور جھومتی ناشتی تھی لیکن اب جو ہے وہ سب چلا گیا ہے ہالیلویہ تو بھٹک گئی تو نے کھو دیا تُو نے کھو دیا ہوگا ہالیلویہ اس لئے ہمیں وہ انگرے کو نہیں کھونا جو پرمیشن ہے ہمارے لئے رکھا ہے وہ انگرے بہت اچھا ہے بہت 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 بڑا انگرے ہے ہمیں اس چیز کو نہیں کھونا کئی لوگ اپنے رشتوں کو خو دیتے ہیں کئی لوگ صحیح لوگوں کی سنگتی کو خو دیتے ہیں کئی بار ہم ان لوگوں کو تچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں انگرے کو چھوٹی بات تو تچھ نہیں سمجھنا کئی بار ہم ان لوگوں کو تچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں جنہیں پرمیشن ہے ہمارے لئ یہ بہت بڑی آشیش کے روپ میں رکھا ہے کئی بار لوگ سنگتی کو تچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں آرے کیا یہ کوئی چرچ ہے یہ چھوٹا سا چھوٹا سا جونڈ ہالیلویہ کئی بار لوگ سیوکوں کے آنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں تچھ جانتے ہیں چھوٹی سی کلیسیا یہ کوئی کلیسیا ہے یہ تو چھوٹا سا جونڈ ہے ہالیلویہ آج سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج وہی کلیسیا کی ہے تمہیں ضرورت ہے ہالیلویہ جیسے تم نے ایک دن چھوٹا سمجھا تھا جیسے تم نے تچھ سمجھا تھا جیسے تم نے نکھارا تھا جیسے تم نے اپوز کیا تھا آج تمہیں وہی کلیسیا کی ضرورت ہے آج تمہیں کوئی سنتشتی نہیں مل رہی کہیں بھی آج تمہیں وہی کلیسیا وہی چرچ کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ تم نے پہلے تچھ سمجھا تم نے اسے چھوٹا سمجھا تم نے اسے نکھارا ہوا سمجھا اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی تمہارے اندر جب کوئی چیز کنٹینیو چل رہی ہوتی ہم اس کی ویلیو نہیں کرتے جب کوئی ہمارے جیون میں ہوتا ہے ہم اس کی ویلیو نہیں کرتے جب وہ انگرے ہمارے ساتھ ہوتا ہم اس کو تچھ جانتے ہیں ہم اس کی کیرفول نہیں رہتے ہم کو لگتا ہے کہ بس یہ ایسے ہی ہمیشہ بنا رہے گا کئی لوگوں نے ایسے ہی اپنے انگرے کو کھویا اپنے سمیں کو کھویا ہے کسی نے مجھ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں یہ انگرے کیسے نہیں کھوں کیونکہ وہ انسان نے سمجھ لیا تھا اس وشواسی نے سمجھ لیا تھا کہ اس کے پہلے بھی کئی لوگوں پر انگرے ہوا لیکن انہوں نے کھو دیا اس انگرے کو کھو دیا انگرے کھویا جا سکتا ہے انگرے کھو دیا جا سکتا ہے انگرے کھو سکتے ہیں کئی لوگ کے لئے پرمیشنیں صحیح جیبن ساتھی رکھے لیکن وہ انگرے کھو دیا ہالیلویا صحیح سمیں پر صحیح نرنے نہیں لیتے ہیں تو وہ انگرے کھو دیا ایک بات یاد رکھو صحیح سمیں پر صحیح نرنے نہیں لینا بھی ایک نرنے لینا ہوتا ہے پرمیشن اگر کہتے ہیں اٹھو نکلو وہاں سے ہالیلویا اور ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں تو یہ نرنے ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ کو ان لوگوں کو ان چیزوں کو چھن لیا اور وہ انگرے چلے جاتا ہے ہالیلویا جب پکارنے والے کا شبد سنو تو بیٹھے مت رہو ہالیلویا جنگل میں ایک پکارنے والے کا شبد سنو لوگوں نے بھیل لگا دی لوگ اس کے پیچھے ہو لیے ہالیلویا تھانک یو جیزس لوگوں نے بپتسمہ لیا لوگوں نے دھار پایا لوگوں نے پرمیشن کی انگرے کو تچھ نہیں سمجھا جب کوئی بار بار بول رہا ہو جب کوئی بار بار سمجھا رہا ہو ہالیلویا اسے پرمیشن کی وانی سمجھ کر اگر ہم چلتے ہیں گرینڈ کرتے ہیں وچن کی آدھار پر تو ہم نکل جاتے ہیں اور ہم انگرے نہیں کھوتے جب ایشوز جہاں سے نکل کر جا رہے تھے وہ انگرے کا سمجھ تھا جککی کے لیے جککی نے اس انگرے کو نہیں کھونا چاہا کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا تھا کہ میری میری ہائٹ کم ہے میجھے دکھنی رہا ہے اور میں تو بڑا سممانت ویکتی ہوں میں پیڑ پر چڑ جاؤں گا لوگ میری ہسی کریں گے تھٹا کریں کئی لوگ بڑا ایکسکیوز دیتے ہیں میں کیسے کروں میں کیسے نکلوں میں کیسے کیا کروں میں کیا کروں ہالیلویا جککی نے اس انگرے کو نہیں کھویا آپ اس انگرے کو کیوں کھو رہے ہو تم کیوں اس انگرے کو کھو رہے ہو ہالیلویا سمیں ہمیشہ ایکسا نہیں ہوتا سمیں بدل جاتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کنیکشن ہٹ جاتے ہیں رسیاں کٹ جاتی ہیں چیزیں ہٹ جاتی ہیں اور یاد رکھو ہالیلویا چیزیں کٹ جاتی ہیں اس سے پہلے کی چیزیں کٹ جائیں ہالیلویا تم نکل جاؤ وہاں سے اس سے پہلے کی چیزیں کٹ جائیں اس سے پہلے کی تم رہ جاؤ اس سے پہلے کی وہ انگریت چلے جائے تمہارے اوپر سے اس سے پہلے کی وہ کنیکشن ہٹ جائے تمہارے اوپر سے ٹھوٹ جائے وہ نکلو نکلو ریان دیری بی دیالا ردنا منی اندر آہلیا ردنے دی نکھینی منی آراب درمانے کے ربال ربا ہاللیلویہ کسی ایک چیز کو پانے کے لیے ہاللیلویہ تھی اندر آمانی کرے دینی اندری منی کے ربال ربا پربجی آپ ان سے باتیں کیجئے لارڈ تینکیو لارڈ اور کیول پربجی یہ سننے والے نہیں بنکے اسے سمجھ کر اس کے انوصار اس سوچن کو پکڑ کر اس کے پیچھے چلنے والے بنصر کے تپ سہایتہ کیجئے گا اندکار کی طاقتیں جو ان کے کندھوں کو دباتی ہیں میرے پربجی کہ وہیں بیٹھے رہے ہیں وہیں دبے رہے ہیں میرے پتہ اور یہ سمیں کھو دیں میرے پتہ ایسا نہ ہونے پائے میرے کودہ یہ جگہ نہ بیٹھے رہے ہیں میرے پتہ یہ وہ سمیں کو نہ کھو دیں میرے پربجی یہ دعا ہے میرے پتہ سہایتہ سہایتہ دونوں کندھوں پر دباؤ ہے تیرے دونوں کندھوں پر دباؤ ہے تُو دبی ہوئی ہے تُو جہا دبایا جارہا تُو وہیں بیٹھے رہے ہیں وہ شترو ہے وہ اندکار کی طاقت ہے جو تجھے پیچھے سے دونوں کندھوں پر بجن ڈال کے دباتی ہے تُو آگے نہ بڑے ہالیلویہ 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 تیرے پیر بندے ہوئے اس میں جان نہیں پربو دیا کریں پتا دیا کریں میری پریوں ہماری آنکھیں جب اندھی ہوتی ہیں ہم اس انگرے کو کھو دیتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے جا کئی بھی اپنے اندھے پن کے کارن سوچ لیتا من کا اندھا پن کہ میں چھوٹا ہوں میں ناٹا ہوں میں کیسے جاؤں میری پوزیشن اچھی ہے پیڑ پہ چڑھوں گا لوگ مریاسی کریں گے یہ بھی ایک اندھا پن ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں سب اچھا ہوگا ارے اپنی کیرلیسنس اور ایکسکیوز کو وشواز کی چنری مت اڑاؤ اپنی کیرلیسنس کو اپنی کمزوریوں کو اپنی ڈھٹائی کو اپنی ڈھلائی کو اپنے اپنے اس نشکری عوستہ میں پڑے رہنے کی عوستہ کو آپ چنری مت اڑاؤ وشواز کی کہ سب اچھا ہوگا ایک دن آئے گا میرے پریوں برمیشر کا انگرہ جو آج ہے ہو سکتا ہے ہالیلویہ کہ کل نہ ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس انگرہ کو کھویا جا سکتا ہے جککہی کے پاس سے جب ایشو جا رہے تھے جککہی نے اس انگرہ کو سمیں کو نہیں کھویا جککہی کے گھر میں وچن کہتا ہے پربو گئے پربو نے کہا آج اس گھر میں ادھار آیا وہ کیسے آیا جب اس نے ایکسکیوز کو چھوڑا اس نے اس انگرہ کے سمیں کو نہیں نکالا اس نے اس انگرہ کے سمیں کو نہیں کھویا اپنی لائف سے ہالیلویہ وہ پیڑ پر چڑ گیا اس نے اپنی ایکسکیوز کو نہیں توجہ دی پیڑ پر چڑ گیا اس نے پربو ایشو کو دیکھا پربو ایشو نے اسے دیکھا پربو نے کہا تو اور اسے بلائیا نیچے بلائیا اپنے پاس بلائیا ہالیلویہ جگہ یہ اپنی کمزوریوں میں ہی تھا جب وہ پیڑ پر چڑھ رہا تھا وہ ناٹا تھا گولر کا پیڑ چکنا ہوتا ہے وہ چڑھ رہا تھا وہ کوشش کر رہا تھا ہالیلویہ ہالیلویہ تمہاری کوششیں کہاں گئیں تمہارے افرٹ کہاں گئیں بس وشواس کا نام دیدو کی سب اچھا ہوگا اور بیٹھے رہو پرتن مت کرو مت اٹھو مت چلو ہالیلویہ مت لو تم نرنے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے جیون میں ایسا کار ہو جائے گا جو جکہی کی جیون میں ہوا جکہی نے افرٹ لگایا جکہی نے ید کیا جکہی نے اپنے آپ کو پش کیا جکہی نے اپنے آپ کو نکالا وہاں سے جکہی اپنے آپ کی کمفرٹ زون سے نکل گیا کرلیسنس سے ہٹ گیا اس نے وشواس کا نام نہیں دیا کرلیسنس کو اس نے وشواس کی چننی نہیں اڑا دی اور کرلیسنس کو اپنی کمزوری ایکسکیوز کو وشواس کی چننی نہیں اڑا دی کہ ایشو موسی میرے پاس اپنے آپ آجائیں گے پرابو کا وچن کہتا ہے پرمیشن کے نکٹ آؤ تو وہ تمہارے نکٹ آئے گا پرمیشن کے پاس جاؤ تو وہ تمہارے پاس آئے گا تم نے جو کھو دیا اسے تم واپس پانے کا پرتن کرو ہواپس ہو سکتا ہے پر образом وہ انگرے تھوڑا سا دور تم سے نکلا ہے لیکن وہ ابھی بھی پورے طرح سے گیا نہیں تھوڑا سا انگرے آگے بڑھی آئے لیکن وہ انگرے کون ہے وہ انگرے پرابو ہے پرابو انگرے دیتا ہے پرابو کنکشنز دیتا ہے پرابو جو ہے گریس دیتا ہے ہاللیلویہ ایک سمیہ تھا جب پرمیشن نے انگرے دیا ہاللیلویہ لوگوں نے مانگا پرمیشن نے انگرے دیا انہیں سنگتی کا پھر بعد میں جب اسی سنگتی کو تچھ جانا اسی 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 کے ویرود میں کھڑے ہو گئے اسی اسی داس کو تچھ کہنے لگے تچھ باتیں کرنے لگے اس کے ویرود میں وہ ان اگرے چلے گیا وہ ان اگرے ہٹ گیا ہالیلویہ کسی چیز کو بھی چھوٹا نہ آکے ہو سکتا ہے کہ وہیں سے آپ جل پی رہے ہوں وہیں سے آپ کو جیون مل رہا ہوں وہیں سے آپ اٹھ رہے ہوں وہی آپ کا سوتا ہو ہو سکتا ہے وہیں سے آپ کو پرمیشن جیون کے جل کے کوئیں کو رکھ دیا ہے کہ آپ وہاں سے جیون کا جل پی ہو اور تم اسی کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں اسی کی ویرود میں کھڑے ہو رہے ہیں اسی کی ویرود میں بات کر رہے ہیں اسی کی ویرود میں چل رہے ہو تم اسی نگرے کو چھوٹا سمجھ رہے ہو تم اسی نگرے کو تچھ جان رہے ہو ہالیلویہ Thank you Lord تمہاری آنکھیں کھلیں ہالیلویہ کہ تم اس انگرے کو چھوٹی بات نہ سمجھو ہالیلویہ سب جگہ سب کچھ اچھا ہے ہالیلویہ لیکن تمہاری کیا جگہ ہے لیکن تمہارا کون سا سوتا ہے میں کوئی دیکھ رہا ہوں وہ کونہ تمہارا کون سا ہے وہ جرن تمہارا کون سا ہے وہ جل میں اس جل کو دیکھ رہا ہوں اتنا سکت اتنا سہاونہ جل ہالیلویہ اس جل سے تم دور کیوں ہو گئے تم نے اسے کیوں تو اچھے جانا ہالیلویہ وہ جل بہر آتا وہ کون اوور فلو ہو رہا تھا وہ کون اوور فلو ہو رہا تھا تم اس کے پاس آ کر جل پی سکتے تھے تم نے اسے تچھ جانا تم نے اسے پیٹ دکھا دی تم الگ دشاں میں آگے بڑھ گئے ہالیلویہ تم آگے چلے گئے ہالیلویہ اور سوکھے پن میں پہنچ گئے بٹکی ہوئے عوستان پہنچ گئے ویرانے میں پہنچ گئے وہاں تمہیں کچھ لوگ اور ملے ہالیلویہ 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 لیکن آج تمہاری درشتی اسی جھر میں اسی کوئن کی اور ہے تم دور ہو لیکن تمہاری درشتی وہیں ہے اور تمہاری زبان سکھی ہے تمہارا پران اندر سے پیاسا ہے اور تمہاری لالسا بس یہ ہے کہ مجھے یہ جل پینے کو مل جائے واپس تمہاری لالسا یہ ہے کہ مجھے واپس سے وہ جل وہ سکھ چاہیے مجھے ترپت ہونا ہے مجھے سنتوشتی چاہیے پربو مجھے وہی سنتوشتی چاہیے لارڈ ہالیلویہ تمہاری آتما پیاسی ہے تمہارا من پیاسا ہے تمہاری آتما پیاسی ہے پرمیشر کی پیاسی ہے پرمیشر کے اس اس انگرہ کی پیاسی ہے ہالیلویہ جہاں سے تم چڑ کر پیا کرتے تھے جہاں سے تم اپنے پاتر کو ڈوبا ڈوبا کر وہاں سے جل نکالا کرتے تھے تم گہری گہری گہرائیوں سے جل پیا کرتے تھے اور تمہیں ایسا اتم جل اور اس جل میں ایسے اتم موتی ملا کرتے تھے تم نے بہت بڑا انگرہ پایا تھا تمہارا استیتو باقیوں سے الگ ہو گیا تھا تم نے ایسے الگ استیتو گرہن کیا انتی الگ ریتی سے تمہاری ہوئی تھی کیونکہ تم نے اس کوئے میں اس میں گہرا چلے گئے گہرے میں تم نے اپنے پاتر کو ڈال کر وہاں سے تم نے موتیوں کو نکالا تھا نہ صرف تم نے جل پیا لیکن تم نے گہرا جل پیا تھا تمہیں گہرا جل مل گیا تھا تم نے وہ گہرا جل پایا تھا پہلے ہالیلویہ کیونکہ باقی لوگ کی طرح نہیں تم الگ اندر 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 گہرائی سے تم پیا کرتے تھے دیا اندرانی خدی اللہ ردنا دیری منیا درامانی اندری وینی خیرے بہن ہالیلویہ 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 تھینکیو اللہ ہالیلویہ تھینکیو اللہ تھینکیو 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 Thank you Jesus میری پیاؤں سنگرہ کو چھوٹی بات نہ سمجھو میری پیاؤں سنگرہ کو پرمیشے کے لوگوں سنگرہ کو چھوٹی بات نہ سمجھو Hallelujah پرمیشے کا انگرہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ پرمیشے کا انگرہ تیرے لیے کافی پرمیشے کی سامرد نربلتا میں صدوتی ہے وہ تجھے جب ہی بلوان کر دیتا ہے جب تو کمزور ہوتا ہے وہ انگرہ تیرے لیے پرمیشے نے رکھا ہے ہالیلویہ اوہ اس انگرے سے دور مت رہے اس انگرے سے تو دور ہے ہالیلویہ تیرا جیون بھٹکا ہوا ہے اندکار میں تو ایسے فسا ہوا ہے چاروں طرف تیرے ڈامر ہے تیرے چاروں طرف ڈامر ڈامر تجھے گہرے ہوئے ہے ہالیلویہ تھانکیو ہولی گاڈ تھانکیو جیسوس اپنے اندھے پن سے نکلو اپنے اندھے پن سے نکلو اور آزاد ہو جاؤ اپنے اندھے پن سے نکلو آزاد ہو جاؤ گرینڈ کرو جو پربو نے تمہارے لیے رکھا ہے اسے چھوٹی بات نہ سمجھو جو پرمیشن نے تمہارے لیے رکھی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پربو مجھ کو بنا تو اپنا پویتر سنہاں دھو کر شود کر اپنے لہو سے میں دھنے بات کے ساتھ مان کر تیری بات جیو گا پربو تیری لیے ہالیلویہ 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 لیکن ہمارا اندھاپن ہمیں اُس سے تُچھ جاننے پر مجبور کرتا ہے اور ہم انگرے اُس سے ونچت ہو جاتے ہیں انگرے کو تُچھ نہ جانے انگرے کو چھوٹی بات نہ سمجھیں سیوہ کرنے کا انگرے پرچار کرنے کا انگرے درشن دیکھنے کا انگرے وردان جو تمہیں ملیا انگرے سے نانا پرکار کے وردانوں کا انگرے نانا پرکار کی سیوہ کا انگرے اُس سیوہ کو چھوٹی سمجھ کر اُس انگرے کو کھو رہے ہو کھو دیا ہے ان لوگوں سے جو تم کنیکشن میں تھے سمپرک میں تھے انہیں تم نے تُچھ جانا انہیں تم نے بوائی کارٹ کی اپنی لائف سے انہیں نقار دیا تم نے اپنی لائف سے نکال دیا تم نے ہالیلویہ اُس انگرے کو چھوٹی بات نہ سمجھو اُس انگرے کو مت کھو اُس انگرے کو مت کھو اُس انگرہ کو دوسر سے واپس پکڑ لے اُس انگرے کو مت کھو ہالیلویہ ذیکنک یں جیسوس ذیکنک یوں گھو ذیکنے ذیکنکいつنا ذیکنک ہم میں نے خود کو چڑھایا ہے پاون بلی دان بنا کر اب تو ہی مجھ کو چلانا ابھی شیک دے تیرہنا اب تو ہی مجھ کو چلانا ابھی شیک دے تیرہنا آرادنا 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 میری شورا جا کی پاویتراتم پربو کی میری شورا جا تکیورا جا شکریہ لارڈ، شکریہ جیسس، شکریہ جیسس، شکریہ جیسس شکریہ لارڈ، شکریہ لارڈ شکریہ لارڈ، شکریہ لارڈ اپنی کے لیسے کو چھوڑو کاریب بار وشواس میں آنے کے بعد جو نیچرل کالٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی ہم کھو دیتی ہیں وشواس میں آنے کے پہلے بہت اچھا پڑھتے تھے وشواس میں آنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی وشواس میں آنے کے پہلے ہم بہت اچھے کام کرتے تھے لیکن بہت اچھے ہمارے سکلز اچھے تھے وشواس میں آنے کے بعد وہ کہاں گئے اللہ علیلویہ وچن کہتا ہے کبوتر کی نائی بھولیں ساپ کی نائی چطر بنو ساپ کے اندر بھی ایک چطر آئی ہے ساپ بول کر نہیں یادا کہ میں آ رہا ہوں ساپ جب آتا ہے جب اس کو ماحول صحیح لگتا ہے وہ تب ایکٹ کرتا ہے وہ تب کہیں بھی موو کرتا ہے جب اس کے لئے پوری طرح سے ماحول صحیح ہو ہمیں چطرائی سیکھنے کی ضرورت ہے آنکھوں پر پٹی آ گئی اور بھولے بن کر وہیں کہ وہیں فز گئے بیٹھ گئے ہمیں چطرائی کی ضرورت ہے ہمیں موو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایسے سمیں پر موو کرنا ہے جو ہمارے لئے سب سے اپیوک تو سمیں ہے ایسے سمیں میں ہمیں نرنے لینا ہے جو ہمارے لئے سب سے اپیوک تو سمیں ہے ایسے سمیں میں وہاں سے نکلنا ہے جو ہمارے لئے سب سے اپیوک تو اور بہتر سمیں ہے ہالیلویہ تھینکیو لورڈ ہالیلویہ جب بھی آپ لوگوں کے اندر کیول برائی دیکھتے ہو تو یہ ایک اندھاپن ہے جو آپ کی آنکھیں ایسی بند کی گئی ہیں کہ کیول آپ نکار اتمک دیکھو کئی بار ہم ایسا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو واستہ ہمیں اصلی ہوتا ہی نہیں ہے لیکن ہمیں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم ایک ایسے چھلاوے میں ہوتے ہیں ایسے بھرم میں ہوتے ہیں ایسے ڈیسپشن میں ہوتے ہیں کہ ہم نکلنا بھی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کو ہماری اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے ہم ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ہمارا اس وقت میں سہارا بن جاتے ہیں جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ انگرے ہمیں مل رہا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے شاستری فریسی بھی ایسے جھنڈ میں تھے جو پربو کو غلط سمجھتے تھے وہ پورا کا پورا جھنڈ غلط تھا وہ پورا کا پورا پورا گروپ غلط تھا جو پربو میں برائی کو دیکھ رہا تھا جس بکوز آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو آپ کی باتوں سے سہمت ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحیح جا رہے ہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ جو کر رہے ہو صحیح ہے دعا کرو کہ آپ کی آنکھیں اوپن ہو جائیں آنکھیں کھل جائیں کہ اچھائیوں کو لوگوں کے اندر دیکھ سکو ہاللیلویہ پہلے لیڈرز کے لیے دیکھا کرتے تھے اب نہیں ہاللیلویہ پہلے ان کے لیے بہتر دیکھا کرتے تھے کئی بار ہم جو ہے بھٹک جاتے ہیں ہمیں پرمیشن نے انگرے کے دوارہ الگ الگ وردان دی ہے آج ہمیں ایک تک ہی ضرورت ہے چرچ میں ایک تک ہی ضرورت ہے تک ہی ایک ہو کر ہم پرمیشن کی سیوہ اور محیمہ کر سکیں don't be careless تہار ہو جاؤ متی چوبیس وادہ ہے جب تم پڑھتے ہو تو بچن کہتا لڑائیوں کی چرچہ سنیں گے اکال پڑھیں گے مہا ماریا ہوں گی تمام چیزیں ہوں گے اور وہ سب چالو ہو گیا ہے چالو ہوگا نہیں چالو ہو چکا ہے اگر آپ کے گھر میں ایسی پرابلم نہیں ہے آپ کے دیش میں ایسی سمسیہ نہیں ہے تو یہ ماں سوچو کہ آپ کے دیش میں ایسی سمسیہ نہیں ہوگی کبھی اگر آپ کو ابھی شانتی کا باتاورن مل رہا ہے تو یہ آپ کی تیاری کے دن ہے کہ آپ اس خطرناک دن کے لیے تیار ہو جاؤ جو آنے والے دنوں میں ہر جگہ آنے والا ہے دسمبر کی بات ہے چائنہ میں جب کرونا ویرس فیل رہا تھا سب لوگ کرشمس منا رہے تھے نشین تے کچھ نہیں ہوگا اور وہ جو لہر وہاں چال ہوئی تھی اس نے ہر دیش میں جا کر وہاں تباہی مچائی آج آپ پیس میں ہو آج آپ گریس میں ہو آج اسے چھوٹا مست سمجھو تیار ہو جاؤ بلونت ہو جاؤ مضبوط ہو جاؤ اس سب کو جھیلنے کے لیے اس سب کو سہن کرنے کے لیے جو دنیا میں ہونے والا ہے یہ ہوگا آپ کو تیاری کا سمیں الگ مل گیا ہے آپ کو جہدہ تیاری کا سمیں مل گیا ہے جو دیش آج لڑ رہے ہیں آپ کا دیش اس میں سامن نہیں ہے لیکن یہ مست ہو چکی وہ دیش آپ کی دیش کی اور نشانہ نہیں کریں گے وہ بیماریاں وہ تکلیف ہیں وہ یدھ وہ وہ مسائل آپ کے گھر آپ کے دیش آپ کے شہر اور آپ کے آپ کے چھت کے اوپر سے نہیں جائیں گی یہ مست سوچو اس انگرہ کو جو شانتی کا سمیں ہے ایسے ہی مت گواہو شانتی کے ساتھ مت بیٹھے رہو کچھ کرو یکتی یوجنا کچھ یکتی کرو انتی کی یوجنا بناو پرمیشو سے انگرہ مانگو مجھے کیسے گروت کرنا ہے لوڑ میں کہاں ویک ہوں میری آنکھیں کھول دے کہ میں اپنی کمزوریوں کو دیکھ سکتوں میں کہاں گلت جا رہی ہوں کچھ لوگ کو اوپر سے لگ رہا ہے سب ٹھیک ہے اور اندر سے وہ کنیکشن کھو چکے ہیں کچھ لوگوں نے کنیکشن کھو دیئے جیسے پہلے تھے کنیکشن تھے ان کے اب وہ کنیکشن نہیں وہ کھو دیئے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اوپر سے سب ٹھیک ہے جبکہ اندر سے کھوکلا ہو گیا ان کے اندر سے رشتے جو ہیں کھوکلے ہو گیا اندر سے جو کنیکشن تھے آتمک کنیکشن کی میں بات کر رہا ہوں ٹوٹ گئے وہ آتمک کنیکشن ٹوٹ گئے کھو دیئے ہٹ گئے اوپر سے بس وہ ڈھو رہے ہیں اوپر سے سب کچھ لگ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گا جبکہ اندر سے برے سے برا ہوتے جا رہا ہے اندر سے ختم سے ختم ہوتے جا رہا ہے اندر سے کنیکشن جو ہے ٹوٹنا ہے ہاللیلویہ تینکیو لڑ تینکیو لڑ کبھی کھونا نہیں ان لوگوں کو کھونا نہیں ان چیزوں کو اپنی آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہو کہ وہ سب ٹھیک ہے جو ہوگا اچھا ہوگا جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی آپ گلت نرنے لیتے ہو کئی لوگوں نے کئی بچوں نے گلت ویوا کر لیے آنکھیں بند تھی ان کی اندے تھے ابھی شکتوں کے سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہے تھے اب روتے ہیں کہ ہای ہم نے اپنے گروہوں کی بات نہیں مانی ہای ہم نے نہیں مانی ان کو پرچار کیے گیا ان کو بتایا گیا ان کو سمجھایا گیا کہیں آپ بھی تو ان لوگوں میں نہیں ہو کہ آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ کو کوئی پرچار پلے نہیں پڑتا کوئی سرمن آپ کو سمجھ نہیں آتا اب آپ کو وہی دکھرا اور آپ وہی کرنا چاہ رہو جو آپ کی اچھا ہے یہ اندھا پن ہے انگرے کھونا ہے وچن کہتا جس نے اس تری بیہالی اس نے اتمن پدارت پایا ہے صحیح ویوا ہونا انگرے ملنا ہے اور گلت ویوا ہونا انگرے کھونا ہے اس جیون کو جینے کے لئے انگرے چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں کر سکتے آپ اپنی اپنے دم پر اپنے روپ رنگ پر آپ کسی کو نہیں سمال سکتے یہ وہاں میں انگرے چاہیے ہوتا ہے یہ روپ سے نہیں چلتا انگرے سے چلتا ہے یہ قولیٹیز اور آتمکتہ سے نہیں چلتا یہ انگرے سے چلتا ہے جب پرمیشک انگرے ملتا ہے تو لوگ سمال جاتے ہیں جب پرمیشک انگرے ملتا ہے وہ نتی کرتے ہیں جب پرمیشک انگرے ملتا ہے ان کی سنتانے دھنے ہوتی ہیں ان کی جیونی دھنے ہوتی ہیں ان کی خطے دھنے ہوتے ہیں وہ جو بٹورتے ہیں وہ دھنے ہوتا ہے وہ جو نرنے لیتے ہیں دھنے ہوتا ہے وہ جہاں موو کرتے ہیں وہاں بلیسٹ ہوتے ہیں اللہلویہ یہ وہ انگرے سے غلط جگہ جا کر انگرہ کو ایسا کھو دیا کہ انہوں نے اپنے شریر کے سواست کو کھو دیا انہوں نے اپنی شانتی کھو دیا انہوں نے اپنا چین کھو دیا انہوں نے اپنی آرگیتہ کو کھو دیا انہوں نے اپنی اوپر جو انگرہ تھا وہ کھو دیا پربو ہماری سہتہ کرے پربو آپ کی سہتہ کرے ہالیلویہ مطی 39 کہتا ہے اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور ایشو نے انہیں سکتی سے سچیت کیا اور کہا سوابدان کوئی اس بات کو جاننے نہ پائیں کوئی اس بات کو نہ جانیں کئی بار ہوتا ہے جب ہمیں نگرہ ملتا ہے ہمیں پرمیشت دیکھنے کی درشتی دیتے ہیں ہم اتنی باتیں کر دیتے ہیں ہمیں واپس باندھی آجاتا ہے میں واپس نیگٹیو کر دیا جاتا ہے یوسف نے جب درشن دیکھے اس نے اپنے لوگوں کو بتا دیا اور وہ ہی اس کے لئے فندہ بن گیا کئی بار ہمیں جب درشتی ملی ہے تو ہمیں خود چلنے کی ضرورت ہوتی ہے ہالیلویہ پربو سے وہ آنکھیں مانگو جو دیکھ سکیں وہ کان مانگو جو سن سکیں بچن کہتا انہوں نے ایشیو کو چھوڑ اور کسی کو نہ دیکھا کئی بار ہماری آنکھیں ایسی بند ہوتی کہ ہم پربو جی کو نہیں دیکھتے پرستیوں میں ہم پرستیوں کو دیکھ رہے ہوتے بس ہم سب دیکھتے ہیں پربو جی کو چھوڑ کر ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں پربو جی کو چھوڑ کر دائیں بائیں آگے پیچھے سب جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انتی کے لئے ہمیں انتی چاہیے ہم کبھی کسی اپنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اپنے لیڈر کو دیکھ رہے ہیں اپنے ادھر دیکھ رہے ہیں اپنے ادھر دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی بتا دے ہمیں کئی سے کچھ مل جائے ہمیں کئی سے کچھ مل جائے پربو کو چھوڑ کر ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں پربو جی کو چھوڑ کر ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ہالیلویہ ان اندھوں نے پکارا ہمیں بھی پکارنا ہے کہ پربو ہماری آنکھیں کھول دیں تھانک یو لورڈ کئی بار جب ہمارے لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں اور ہماری آنکھیں ایسی چڑ جاتی ہیں کہ ہمیں ان کی کمزوری تکلیف ان کی بیماری ان کی پریشانی نہیں دیکھتی جب پربو جی گسمنی کے باغ میں تھے پربو جی بہت پیڑا میں تھے اور چیلوں کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی وہ ان کی آنکھیں بھاری ہو گئی تھی ان کا سر بھاری ہو گیا تھا ان کو بس سونی کی پڑی تھی ان کو بس نیند آ رہی تھی کئی بار ہم بھی ایسے ہاتمی گندے پن میں آ جاتے ہیں ایسے بھاری پن میں آ جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھی پریبار ایسی چڑ جاتی ہیں کہ جب ہمارے لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم اپنے ہی اندھے پن میں ڈوبے ہوتے ہیں کوئی ہمارے لئے کوئی آشہ میں ہے کوئی امید میں ہے ہم سے پربو ان کو امید سے ہی تو لے گئے تھے اوپر باقی نو چلوں کو نہیں لے گئے لیکن ان تین کو لے گئے تھے اور یہ امید کی ہوئی تھی کیوں یہ جاگیں گے میرے لئے ایک گھڑی تو جاگ کر میرے لئے دعا کریں گے میں اتنی بڑی تکلیف میں ہوں جب یہ تکلیف میں تھے میں نے ان کو سہارا دیا لیکن آج جب میں تکلیف میں ہوں یہ میرا سہارا بنیں گے ایک گھڑی کے لئے میرے لئے جاگ پائیں گے بار بار آ کر انہیں اٹھا رہے تھے اور نیند میں وہ تھے نیند میں تھے چلے پربو بار بار اٹھا رہے تھے اور پربو کو وہاں پر سہارا چاہیئے تھا وہ سہارا نہیں مل رہا وہ سہارا نہیں ملا کئی بار ہمارے بھی جیون میں پرمیشن ایسے لوگ دئیے جن کا ہمیں سہارا بننا تھا اور ان کو وہ سہارا نہیں ملا کیونکہ ہماری آنکھوں میں بھاری پرونین تھی کئی بار جب ہماری لیڈر ہمیں نکال دیتے ہیں پرستیتیوں سے پرمیشن انہیں نکالتے ہیں ان کے دورہ میں ہم تو نکل جاتے ہیں لیکن جب وہ فرس جاتے ہیں جب وہ تکلیف میں آ جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھر جاتی ہیں ہماری آنکھوں میں نیند آ جاتی ہیں ہم سونے لگ جاتے ہیں ہماری آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہمیں اپنی کمزوری میں ہم ڈوبنے لگ جاتے ہیں اور ہم ان کی پرابلم نہیں دیکھتی کئی بار ہم وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کا سہارا بننے کی ضرورت ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں سہارا اور ہمیں ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے جو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے اور ہم اس وشواس کے ساتھ کی سب اچھا ہوگا وہ تو پربو کی سیوک ہیں وہ تو پرمیشے کی چرچ ہے وہ تو پرمیشے کے لوگ ہیں وہ تو سب اچھا ہو جائے گا پرمیشے کبھی نہیں چھوڑتے اور ہم اس افسر کو چھوڑ دیتے ہیں جب اب میں ان کا سہارا اور ان کی ہیلپ کرنا تھا میں ان کا سہارا بننا تھا ہم ان کی ہیلپ کر رہا سکتے تھے لیکن ہم اس چیز کو انگرے کو کھو دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ پرمیشن انہیں نکالیں گے اور کوئی نے کوئی کے دوارہ پربو جی ان پرسیتیوں میں انہیں نکال لیتے ہیں پرمیشن سہما کر ان کی سہتہ کر دیتے ہیں لیکن ہم اس انگرے کو کھو دیتے ہیں جہاں پر ہمیں ان کی ہیلپ کر کے ایک نیا استر پانا تھا اگر ہم جاگ رہے ہوتے تو ہم نیا استر میں ہوتے آج اگر ہم سن رہے ہوتے تو ہم نیا انگرے کو پراہپت کر رہے ہوتے ہیں انگرے پر انگرے ملتا ہے Thank you Lord Thank you Lord اکتہ بھی ایک انگرے جب کلیسیاں میں اکتہ ہوتی ہے ایک انگرے کا سمیں ہوتا ہے جو کوئی جو کیسا جو بھی دعا کرے اپواس کرے پرارتنا کرے مانگے اسے وہ سب ملتا ہے کیونکہ وہ اکتہ میں ہوتا ہے اسے جب اکتہ میں ہوتا ہے وہ سکتا دعا کرنا بھی نہ ہے اسے دعا کرتے نہ بنتی ہو لیکن انگرے کے کارن سے وہ چنگا رہتا ہے انگرے کے کارن سے وہ بھلا رہتا ہے انگرے کے کارن سے اس کا گھر میں شانتی اور آنند ہوتا ہے لیکن جب وہ انگرے کھو دیتا ہے دعا کرنا سیکھ گیا ہے لیکن اکتہ میں نہیں چلتا اس کارن سے اب وہ اس کی دعایں بھی کام نہیں کر رہی کیونکہ اس نے اکتہ کو کھو دیا ایکتہ کی کارن جو ابھی شیک آتا ہے ایکتہ کی کارن جو انگرے آتا ہے ایکتہ میں بہت طاقت ہے کیوں شترو ہمیشہ ایکتہ کو توڑنے کے پیچھے پڑھا رہا تھا کیونکہ اس کو پتا ہے ہماری ایکتہ اس کے ختم کر دے گی ہماری ایکتہ ہمارے کلیسیا کی ایکتہ ہمارے لوگوں کی ایکتہ ہمیں جب ایکتہ ہوگی تو اندھکار ختم ہو جائے گا فود ڈال کر راج کرنا چاہتا ہے اور ہمیں ایکتہ میں آنے کی ضرورتے تھے تاکہ ہم سب جوتی میں آئے جب تک بھیڑیں اکٹہ نہیں ہوتی تھی کوئن کا پتھر نہیں سرکایا جاتا تھا اکیلی بھیڑیں پہنچ جائے چروہیں کسی کے لیے پتھر نہیں لڑکایا کرتے تھے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ وہاں پڑھو گے آپ کو سمجھ آئے گا جب ساری بھیڑیں اکٹہ ہوتی تب چروہیں مل کر کوئن کے پتھر کو اٹھائے کرتے اور وہ ساری بھیڑیں تربت ہوا کرتی سنگتی سے جو ملتا ہے وہاں لگی ہے سنگتی میں جو ہے وہاں لگی ہے ہیلیلویہ ہیلیلویہ ہمیں بھی بھی سنگتی کی ضرورت ہے ہم بھی مانتے ہیں نہیں میرے پیوم ابھی آپ کو سنگتی کی نہیں ابھی آپ کو ایکتہ کی ضرورت ہے کیونکہ جس رنگ اور جس گھن میں ابھی آپ سنگتی میں آؤگے تو اور فوٹ آئے گی اور بکھراو آئے گا ابھی آپ کو ایکتہ میں آنے کی ضرورت ہے پرابلہ ہماری سنگتی نہیں پرابلہ ہماری ایکتہ ہو گئی ہے ہم سب اپنی دشاں میں چل رہے ہیں ہم سب اپنی یوجنا کو پوری کر رہے ہیں ہم سب اپنے من کی کرتے ہیں ہم سب اپنی اپنی اچھا کو پوری کرتے ہیں ہم سب نے اپنا اپنا مارک لے لیا ہے اب ہمیں ایکتہ کی ضرورت ہے ایکتہ کی ضرورت ہے جب دو لوگ آپس میں سہمت نہیں ہو ایک ساتھ نہیں چل سکتے پرمجی ہماری ہر پرستی کو جانتے ہیں سب کچھ ان کے آنکھوں کے سامنے ہے دیکھو کتنا اچھا لکھا ہوا ایفیسیو پہلا دہائی کا 18 اپت کہتا ہے تمہارے من کی آنکھیں جو ترمائے ہوں کہ تم جان لو کہ ہمارے بلاہت کی آشا کیا ہے اور پویتر لوگوں میں اس کی وراثت کی مہیمہ کا دھن کیسا ہے سوچ کر دیکھو جب من کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں تو ہم تجھے جانتے ہیں کس چیز کو تجھے جانتے ہیں پویتر لوگوں میں اس کی وراثت کی مہیمہ کا دھن کیسا ہے جب پویتر لوگوں میں جو وراثت ہے پویتر لوگوں میں جو پرمیشہ کی گلوری ہے رچس آف گلوری ہے جب ہم اکھٹے ہوتے ہیں تو ہمیں رچس آف گلوری ملتی ہے مہیمہ کی وراثت ہمیں مل جاتی مہیمہ ملتی ہمیں یاد کرو وہ دن جب ہم سنگتی ہوئی انتی ہوئی کر رہے ہوتے تو ہم ایکتہ میں تھے اور اس ایکتہ میں ہمیں ایسا سورگی دھن ملا کرتے تھے جیسے ہم ترپت ہوا کرتے تھے وہ چند کہتا ایفیسیوں پہلا دیہا ٹھاروپد اور تمہارے من کی آنکھیں جو تیر میں ہوں کہ تم جان لو ہمارے بولاہٹ کی آشہ کیا ہے جان لو ہماری بولاہٹ چھوٹی نہیں ہے ہماری سیوہ چھوٹی نہیں ہے ہمارا گروپ چھوٹا نہیں ہے ہمیں پرمیشن نے بہت بڑی مہیمہ دیا ہے لیکن ہمارے پاس آنکھیں بند ہو گئی ہیں آنکھیں جو ترمہ انہیں کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان لیں کہ ہماری بولاہٹ کی آشہ کیا ہے اور پویتر لوگوں میں اس کی وراثت کی مہیمہ کا دھن کیسا ہے وہ جو رچیز ہے وہ مہیمہ کی جو آشہ ہے وہ جو مہیمہ کا جو دھن ہمارے لئے رکھا ہوا ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ کتنا سریشٹ ہے وہ کتنا اتتم ہے وہ کتنا اچھا ہے ہاللیلویہ اسے جان لو کہ وہ کیسا ہے جب آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی تو جان پاؤ گے ہمیں پرمیشن نے وردان دی ہے اپنے انگرے سے وردان دی ہر ایک کو پرمیشن الگ الگ وردان دیتے ہیں وہ یہ سارے وردان جب مل کر کام کرتے ہیں تو کام ہوتے ہیں تب جا کے سیوہ ہوتی ہے ایک ایک کور جو وردان ملا ہے دیکھیں کیا وہ لکھا ہے بچن میں لکھا ہوا ہے پہلا قرآن تیوبارہ وادہ ہے کہ آٹھ سے بارہ تک ہم پڑھتے ہیں آٹھ سے ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ ایک کو آتما کے دورہ بدھی کی باتیں دی جاتی ہیں دوسرے کو اسی آتما کے دورہ گیان کی باتیں کسی کو اسی آتما سے وشواس کسی کو اسی آتما سے چنگہ کرنے کا وردان دیا جاتا ہے کسی کو سامرد کے کام کرنے کی شکتی کسی کو بھوشوانی کی کسی کو آتماوں کی پرک کسی کو انپرکار کی بھاشا کسی کو بھاشاوں کا ارث بتانا پرنتو یہ سب پربھاوشالی کار رہے وہی ایک آتما کرواتا ہے جسے جو چاہتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے اور جسے جو چاہتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے اس کا مطلب ہر ایک کو الگ الگ چیزیں ملتی ہیں پربھو جیسے جو چاہتے ہیں بانٹ دیتے ہیں کیونکہ جس پرکار سے دے تو ایک ہے اور اس کے انگ بہت سے ہیں اسی اور اس ایک دے کے سب انگ بہت ہونے پر بھی سب مل کر ایک ہی دے ہیں اسی پرکار مسیح بھی ہے ہم سب الگ الگ بردان سے بڑے ہوئے ہیں سب نے اپنا اپنا مارک لے لیا اب سب کو لوٹ کے آنے کی ضرورت ہے سب کو اپنے اپنے مارک اور اپنی اپنی یوجناوں کو پھینکنے کی ضرورت ہے ایک تا میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ سب ایک دے بن چھکیں اور اس ایک تا میں جب ہم ہو جائیں گے ہمارا سر مسیح ہوں گے تب ہم جو ہے ربو کی سیوہ اور انتی کر پائیں گے پہلا پترس چار دس کہتا ہے جسے جو وردان ملا ہے اسے پرمیشر کے نانا پرکار کے انگرہ کے بلے بنداریوں کے سمان ایک دوسرے کی سیوہ میں لگا ہے آج کل ہم نے اپنے وردانوں کو اپنے تک رکھ لیا ہے وردان کیوں ملتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی سیوہ کریں وردان ہمیں کیوں ملتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی ہلپ کریں آپ کو درشن ملتے ہیں آپ کو اگوائی ملتی ہے آپ کو پرکہ وردان ہے آپ کو سپنے آتے ہیں آپ کو پربو بات کرتے ہیں کسی کو گڑے میں گرتا دیکھتے ہو کسی کو چین سے فسا ہوا دیکھتے ہو کسی کو آپ سانکلوں سے جھکڑا دیکھتے ہو کسی کو فیل ہوتا ہوا دیکھتے ہو کسی کی شادی ٹوٹتے ہو دیکھتے ہو جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہو کسی کی بیمار پڑتا ہو دیکھتے ہو کسی کی اوپر آکرمن دیکھتے ہو آپ یہ وردان کو اپنے تک رکھے ہوئے ہو بھاری شراب لارے ہو اپنے اوپر بھاری شراب لارے ہو آپ اپنے اوپر کیونکہ یہاں تمہیں حساب دینا پڑے گا بچن کہتا اے دشت اور آلسی داس انت آگ میں جا جہاں رونا اور دات پیسنا ہوگا کیونکہ تُو نے اپنے توڑے کو چھوپایا تجھے جو سیوہ دی گئی تھی تُو نے اس کو تچھ جانا تُو نے چھوپا لیا تُو نے اس سیوہ کو نہیں کیا آج ہو سکتا ہے آپ کی گنتی اسی دشت سیوہ میں ہو اسی دشت وشواسی میں ہو جس نے اپنے توڑے کو چھوپا لیا جب تجھے درشن دیکھتے تُو نہیں بتاتا جب تجھے درشن ملتے تجھے آگوہی ملتی تُو نہیں بتاتی تُو نہیں چتاتی تجھے نہیں بھولنا حاللویہ اور میں پھر بھی کہوں گا کوئی بھی آپ سے کوئی بھی بولے بینہ پرکھے کسی بھی چیز کو مت مانو چاہے وہ کوئی بھی ہو بہت سی الٹی باتیں بہت سی درشن بہت سی گلت اقوائی ہیں بہت سی گلت گلت باتیں بہت ہوتی ہیں بہتر ہے کہ آپ ایسی باتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بھئی آپ کے جو لیڈر ہیں ان کو آپ بتائیے وہ پرکیں گے آپ کو آپ اتنا کونفیڈنس میں آ رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا وہ صحیح ہے کیونکہ بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں بہت آسانی سے بھٹک جاتے ہیں کچھ بھی دیکھتے ہیں وچن کا گیان نہیں اُلٹی سیدھی چیزیں کچھ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا من بھی اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے پرکو جی نے بات تو کی تھی ہم نے اس میں کچھ کچھ ملا دیا اس میں مکشر کر دیا جو چیز جیون دینے کے لیے تھی ہماری بھاونائیں مل گئی نا تو اب وہ کڑوی ہو گئی اب وہ جیون نہیں دے گی وہ کڑپڑ کر دے گی کوئی اسے گرہن کرے گا تو بھٹک جائے گا کس نے میرے لیے دیکھا تھا کہ کسی کو دیکھا کہ بھئی اس اپنوں میں آ کر مجھ سے کچھ بول رہے ہیں کہ ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے یہ پڑنا ہے وہ پڑنا ہے یہ ساری چیزیں میں نے بلکل نکار دیا پرمیشہ کی اور سے تھا ہی نہیں پرمیشہ کی اور سے تھا ہی نہیں ہالیلویہ تھانکیو لڑ میرے من میں ایک ہی بات آئی وہ شخص خود نہیں کھر ہالیلویہ پرک کا وردان ہونا بہت ضرور ہے میرے پریوں نہیں تو آدمی کے لوگ ہی بھٹکا دیتے ہوئے میں ہر کسی کی بات نہیں مانتا کتنا ہی دیکھ لیں کتنا ہی رو لیں کتنا ہی گارنٹی کے ساتھ کچھ بھی بول دیں نو میں بھی پربو کا دیاست ہوں میں بھی پربو کا سیوک ہوں پرمیشہ کا وچن مجھے ملا ہوا ہے اس سے پہلے کہ میں وردانوں میں بڑھتا میں وچن میں بڑھاؤں اس لئے بھٹک جو وچن میں درڑ ہے مجبوط ہے وہ بھٹکتا نہیں ہے انت میں یہی ذابط ہوتا ہے کہ وہ انسان صحیح تھا ہم جیسے بھگلت سمجھ رہے تھے وہ ہی انسان صحیح نکلا کیونکہ جب آپ وچن کے آدھار پر چلتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میں صحیح میں نے کبھی کوئی گلتی نہیں کی نہیں آپ اپنے اس کانفیڈنس میں رہیں کہ آپ نے کبھی کوئی گلتی نہیں کی آج ہمیں وچن کے آدھار پر آنے کی ضرورت ہے چلنے کی ضرورت ہے گرہن کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے ہم پرک میں چل پائیں گے کیونکہ لوگ بھٹکانے کے لیے لوگوں کو بھی آتمایں بھٹکا دیتی ہیں اور وہ ان کی باتوں کو ہم مان لیں گے تو ہم بھی بھٹک جائیں گے اس لئے بھی ویری کیر فول بھی ویری کیر فول بھٹکے نہیں ایک دوسرے کی سیوہ کے لیے وردان ملیں وہ سیوہ دوسروں کی کرنی ہے میں نہ کی وردان لے کر بیٹھ گئے اور بس اس کو گڑھا دیا آلسی اور دشت داس بھلا ہوتا کہ تو سرافوں کو دے دیتا تو میں ان سے بیات سہیت لے لیتا پرکو نے کہا لیکن تو نے اپنے پاس رکھا تو جھے دینا نہیں ہے کسی کو اور تو جھے خود بھی نہیں کرنی سیوہ تجھے خود آلسی بن کے پڑے رہنا اپنے بستر پہ تجھے خود نہیں کرنی سیوہ تجھے پڑا رہنا ہے تجھے سوتا رہنا ہے تجھے اندھا بنے رہنا ہے آنکھوں پہ پٹی ڈال کے کالی پڑا رہنا ہے ترے کو تجھے سیوہ نہیں کرنی اور وردان بھی نہیں دینا کسی کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہتا اس وردان کو جو تجھے دیے آئے اور تجھے سیوہ بھی نہیں کرتا پڑا ہے آلسی کی طرح ہاللیلویہ اپنی آنکھوں سے اندھے پن کو ہٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بھی دشاں ویسی ہو جائے جیسے اس کی دشاں ہوئی تھی جس کو ایک توڑا ملا اور وہ پڑا رہا بعد میں آگ میں ڈالا گیا کہیں تُو ایسے ستی میں نہ آئے آج چیت جا پربونا کریں تیرے ساتھ کبھی ایسا نہ ایسا ہو پربونا کریں ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہو ہم چیت جائیں یادرہ کے وارنگ ہے تیری لیے دیالا رہ دنا دینا کھری اندر بھلری دنا بدیا نکھے دی آدر منی کھری بھی دیال رہ بھل پڑا ہوا ہے آلسی کی طرح دیاندھو رہ منی اندرے بھی لرو دنا خدیری میں دی آدر منی کھری بھی دیال رہ بھل چیت جا تیری آندرینی وکھا دیال رہ بھلری رہ بھی دیانے کھری بھلری بھل انگنگرے کو مت خو آنکھوں سے پٹی کو ہٹاو اس انگرے کے کنیکشن کو مت خو دو کئی لوگ اس انگرے کے کنیکشن کو کھو دیئے ہیں کھو رہے ہیں اور اوپر سے ان کو لگ رہا ہے سب اچھا ہے کئی بار وشواس کی چننی اپنی آنکھوں پر چڑھاتے ہیں اور اپنی ایکسکیوز اور کیرلیسنس کو اس سے ڈھاکتے ہیں اور سوچتے ہیں سب اچھا ہوگا اچھا نہیں ہوگا اچھا نہیں ہوگا اگر تم کھو رہے ہو تو کیسے اچھا ہوگا کیسے اچھا ہوگا کہ تم بھٹک رہے ہو تو کیسے اچھا ہوگا یہ بات صحیح ہے کہ پربو جی نہیں چھوڑتے لیکن بھٹکنے پر کانٹے گڑتے ہیں بھٹکنے پر تکلیف ہوتی ہے بھٹکنے پر بھیڑی نوچتے ہیں بھٹکنے پر اندکار میں پڑ جاتے ہیں بھٹکنے پر شانتی اور آنن چلے جاتا بھٹکنے پر وہ سمیں چلے جاتا بھٹکنے پر وہ انگریج کھو دیتے ہیں عیز اگر آپ نے کچھ کھویا ہے تو آپ وہ پانی کی بجا ہے پربو کو پانی ہی کوشش کریں کیونکہ جب آپ پربو کو پائیں گے تو وہ سب کچھ پائیں گے جو پربو جی نے آپ کے لئے رکھا ہے پربو جی کو پائیں انسانوں کو مت پانی ہی کوشش کریں یہ ہمیں انسان مل جائے انسانوں کا فیور مل جائے نہیں پرمیشے کا انگری پاؤ پرمیشے کو پرابت کرو پرمیشے کی او درشتی کرو کئی بار ہم انہیں انسانوں کو تب کھو دیتے ہیں جب ہم انہیں انسانوں پر ہی دھیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کنیکشن پربجی کی اور سے تھا لیکن اب ہم نے دھیان پربجی کی اور سے اٹھا کر انسانوں پر لگا دیا تو وہ انسان بھی ہمارے جیون سے چلے جاتے ہیں ایساق کو اتنا پریئے مت سمجھو کہ اسے پربو کی جگہ دو نہیں تو وہ چلے جائے گا تمہاری لائف سے ہالیلوئیہ اور جب تمہاری آنکھوں کا اندھاپن ہٹے گا تب بہت دیر ہو چکی ہوگی تب بہت دیر ہو چکی ہوگی تب تمہیں بہت دیر ہو چکی ہوگی ہالیلوئیہ میں شعرات کرتا ہوں آج کے سوچھن کے دوارا پربجی نے آپ سے ہم سے باتیں کی ہے آپ آشیشت ہوئے ہو پربجی کے ستم وچن کے لئے پربجی کو دھنے بات دیں اور انگرے کے لئے دھنے باتیوں جو پربجی نے دیا ہے آئیے ہم دعا کریں پربجی ہم دھنے بات دھنے بات دھنے بات دھتے ہیں پتا میں دھنے بات دھتا ہردے کی کہہ رائی سے آپ نے بچوں سے باتیں کیا آپ نے مجھے استعمال کیے پربجی میں آپ کو ہردے کی کہہ رائیوں سے دھنے کہتا ہوں دھنے بات دیتا ہوں آپ کی تعریف کرتا ہوں آپ کی معیمہ گاتا ہوں جانے جانے میں کہیے گلتے پرادے کے لئے شما مانگتے ہیں وہ کوئی بھی وچن کو گلت ریتی سے نہ پربجی میری دعا ہے یہ گلت گرانڈ نہ کریں جو ان کے لئے تھا وہی گرانڈ کریں اور آشیشت ہو آپ کا انگرے ہم سبوں پر ہو دھنے بات دیتے ہیں پربو پہتر آتما پر میری شر جی ہم آپ کے انگرے کے لئے آپ کو ہردے کی گھرائی سے دھنے بات دیتے ہیں آپ کے انگرے کی دشٹی کے لئے ہردے کی گھرائی سے دھنے بات دیتے ہیں آپ نے مجھے استعمال کیا میں نے نہیں میرے پربجی آپ کے انگرے سے پربجی یہ پرچار ہوا ہے میں آپ کو ساری مہیمہ اور شرے دیتا ہوں آپ کو دھنے کہتا ہوں شما پرارتی ہوتے ہوئے انہیں آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں ہلیلویہ ہر ایک پرہ پربجی کا دیا انگریہ ہو کسی چیز کو ادروائز نہ لیں وچن کو گرین کریں اور اندھیپن کو دور کریں آنکھوں کو ہٹا دیں وشواس کی چننی مت دھاپیں اپنی کمزوریوں کیرلیسنس کو نہیں تو بعد میں جب سمیں چلے جائے گا انگریہ چلے جائے گا ہلیلویہ گلت کنیکشنز ٹوٹیں ہلیلویہ آپ صحیح کنیکشن میں آسکیں ہلیلویہ جو انگریہ پربجی نے دیا چھوٹا نہ سمجھے پربجی ہم سب کو آشیز ہیں ہمارا آفتہ برا شیشت ہو ہم پر پربجی کا انگریہ مجھ پر میری پریوار پر ہم پر ہم سب کے پریوار اور پریوار کے لوگوں پر بچوں پر آتمک بچوں پر سبھی وشواسی بیٹے بیٹیوں پر ہر ایک ایک پر پربجی کا انگریہ ہوتا رہے میری ہی دعا ہے تینکیو لارڈ تینکیو لارڈ اب ہمارے پر میشی پیتا کا پریم پوتھ پربیشی مسید جی کا انگریہ اور پربو پوتر آتمک بر میشید جی کی کہری سنگتی سے بھاگیتا ہم سبھی شاہ سکھانوں کے ساتھ پربجی کے دوسرے آنگمن تک برنی گہانی ہوگتی رہے آمین موسیقی